موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین مآہو اشداؤ علی الكفار روہماؤ بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مصلہم فی التغرات ومصلہم فی الانجیل ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم محرم الحرام کے ان دنوں میں بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیعت اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے اور آج ہم آپ کے سامنے اسی موضوع سے مناسبت رکھتا ہوا کہ صحابہ باہمی تعلقات ان کے کیسے تھے اور ان کا مزاج کردار کیسا تھا اللہ تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف پیان فرمائی ہے اور ان کی باہمی تعلقات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ وہ کس طرح سے اشدہ اور الکفار روحہ ما اوبینہم آپس میں انتہائی نرم اور کفار کے لیے دشمنان دین اور دشمنان اسلام کے لیے وہ کس قدر سخت تھے کس قدر ان کا روحہ جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ محبت آمیز تھا اور اسی طرح خاندان رسالت کے ساتھ تمام صحابہ کا جو روحہ جو مزاج ہے وہ یقیناً لائک تقلید بھی ہے مثال کے قابل ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی اوپر نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کو اور آپ کے گھر کو اور آپ کے گھربالوں کو اور آپ کے اہل و عیال کو کس طرح سے اہمیت دیا کرتے تھے اور کتنی عزت ان کے ہاں نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کی کی جاتی تھی ہمارے ہاں بدقسمتی سے ان باتوں کو صحیح طور پر پیشنی کیا جاتا اور ایک ایسی رفٹ پائی جاتی ہے ایک ایسا مقدمہ پائی جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صحابہ کے خلاف اور بعض لوگ اس جواب میں اہلِ باعتِ اتحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی صورت بھی ہمیں زیب نہیں دیتی ایک بات تو اصولی ہے کہ ان سارے معاملات میں وہ قوم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ امت جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ انتہائی محترم ہے انتہائی محترم اتنا ان کا احترام ہے کہ جس کی ہمیں مثال نہیں پیش کر سکتا میں ایک دو بات صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ میرا جو صحابی ہوگا جس نے مجھے دیکھا ہے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جن کو میرے صحابہ یعنی میرے صحابہ پر تو جہنم کی آگ حرام کر دی گئی اس لیے کہ انہوں نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اور اسلام پر ان کے وفات ہوئی تو یہ اس اعزاز کے مالک ہیں کہ ان کو آگ نہیں چھوے گی پھر فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اس لیے کہ جو صحابہ کے ترویہ دیافتہ ہوگا گویا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویہت کا بہت وافر حصہ نصیب آ جائے گا جس نے صحابہ کی صحابت اختیار کر لی مثال کے طور پر جس نے ابو بکرز کی صحابت اختیار کر لی تو ابو بکرز یقیناً اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مزاج طریقہ کار اور رسوہ حسنہ پیش کریں گے جس نے عمر فاروق کی صحابت اختیار کر لی یقیناً عمر فاروق بھی نبوی مزاج کے مطابق کی اس کی ترویہت کریں گے جس نے حضرت عثمان کی صحابت اختیار کر لی یقیناً حضرت عثمان بھی اس کی ترویہت نبوی مزاج اور رسوہ حسنہ کے مطابق کریں گے اور جس نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا وہ بھی یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھنے والا ہوگا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ترویہ تیافتہ اور آپ کی محبت کے اندر گھندے ہوئے رچے اور بسے ہوئے ان سے ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے کردار کی طرف توجہ کروائیں یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کروانے والے ہیں لہذا ان سے محبت رکھنا ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا یہ ایمان کا تقادہ اور ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایمان شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من احبہم فابہبی احبہم جو ان سے محبت کرتا ہوگا اصل میں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے متعلقین سے بھی محبت کرتا ہوگا یہ بات بڑی آسان سی ہے سمجھنے کے حوالے سے بھی کہ ہم جب کسی خاندان سے ہمارا رشتہ قائم ہوتا ہے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے تو ہم اس سارے خاندان کا احترام کرتے ہیں اس خاندان کے دوست احباب کا ان کے حلیفوں کا ان کے جو گھرانے کے لوگ ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا رشتہ تو فلان کے ساتھ ہم صرف اسی کا احترام کریں گے تو یہ تعلقات خراب ہونے کی ایک بڑی واضح دلیل ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہوگی تب ہی صحابہ کی محبت آئے گی اور صحابہ میں اہلِ بیعت بھی شامل ہیں صحابہ میں آپ کے گھرانے کے لوگ بھی شامل ہیں صحابہ میں انسار اور مہاجرین بھی شامل ہیں صحابہ میں فتح مکہ سے پہلے کے لوگ بھی شامل اور فتح مکہ کے بعد کے لوگ بھی شامل صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کو حالتِ ایمان میں دیکھا اور وہ اسلام پر فوت ہوا یعنی رسول پاک علیہ السلام کی مجلس نصیب ہو گئی آپ کے زمانے میں پایا گیا آپ کے ساتھ وقت گزارا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی یا بیعت نہ بھی کی یعنی ایسے بھی ازا جا آنصر اللہ ایک موقعہ سے بھی آیا کہ فوج در فوج لوگ آئے اور آپ نے ان کے سامنے اپنی بیعت پیش کی اور اب فردن فردن ہاتھ پر بیعت لینے کی ضرورت پیش نہ آئی کیونکہ اتنی بڑے بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے کہ ان کی سب کی بیعت ہاتھ پہ لینا آسان نہ تھا اس لیے ان کے قبیلے کے سردار سے بیعت لی جاتی قبیلے کا سردار پوری قبیلے کی طرف سے بیعت کرتا اور سارے لوگ اس کو دہرا لیتے ان جملوں کو جو نبی پاک اسلام ارشاد فرماتے یہ بھی طریقہ تھا گویا جو رسول اللہ کی مجلس کو جس نے اٹینڈ کر لیا جس نے آپ کو حالت ایمان میں دیکھ لیا وہ صحابی ہے اس کا درجہ اور مقام کیا ہے یہ اس کو ملنے والا وقت اور اس کی خدمات اسلام کے لیے اس پر تیہ ہوگا لیکن یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے تیہ کرنا یہ تیہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ کون ست صحابی کس درجے کا ہے کون ست صحابی پہلے نمبر پہ ہے کون ست صحابی چوتھے نمبر پہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ باتیں جو ہیں وہ تیہ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے اس سارے گروہ کو کہیں اللہ نے فرمائے اولائکہم الفائزون جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گیا جو بھی آپ کے ساتھ ایمان کی حالت میں جڑ گیا یہ سب فائز ہونے والے لوگ ہیں اولائکہم الوارثون یہ سچے مومن ہیں کہیں اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ایمان لائے اسلام لائے آپ کے ساتھ جہاد کیا آپ کے ساتھ جو نیک کاموں میں آپ کی مطابعت کی ہے آپ کے پیچھے چلے آپ کی سنت کو اختیار کیا جیسے ہم نے آپ کے سامنے نبی پاک علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت سے محبت کی کچھ دلائل اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھے تھے کہ کس طرح سے وہ نبی پاک علیہ وسلم سے محبت کرتے اور آپ کی سنت سے مبستگی اور اظہار لگاؤ ان کا اور آپ کے ایک کمل کو کس طرح سے وہ دیکھا کرتے اسی طرح جو ان کے باہمی تعلقات ہیں یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اصل میں دین دشمن لوگ کرتے ہیں یہ پروپیگنڈا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ان کے ایمان کے بارے میں شک کیا جائے یا ان کی وفا کے بارے میں شک کیا جائے اگر نبی پاک علیہ السلام نے منافقین کا تذکرہ کی اور منافقین کی جماعت کا کلی طور پر تعلق اگر کسی سے ہے تو مدینہ سے ہے کیونکہ مدینہ کے اندر ایک ایسا گروپ آیا جاتا تھا جیسے ابو عامر راہب ہے کہ وہ شخص نبی پاک علیہ السلام سے پہلے عیسائی ہو چکا تھا اور عیسائی ہو کر وہ بڑا راہب بن گیا بڑی عبادت کیا کرتا تھا اور لوگ اس کی بڑی عزت و بروق کیا کرتے تھے لوگ اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اسے بڑا نیک خیال کیا کرتے تھے لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ ایمان والوں کی ساری توجہ کا مرکز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے اب سارا جو محبتوں کا اور والحانہ لگاؤ کا اور جو آپ کے ساتھ جو تعلق ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ برابر کسی اور کے ساتھ تعلق ہوئی نہیں سکتا لہذا ابو عمر راہب کو جو پہلے عزت ملتی تھی اب وہ نہیں ملتی اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اسلام نہیں لیا وہ بھاکے مکہ چلا جاتا ہے وہاں جا کے استانسی شروع کر دیتا ہے اور یہی وہ گروہ تھا جو مدینہ کے چند لوگ تھے جنہوں نے نفاق کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ کیا اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ نام بتا دی مہاجرین میں سے ایک بھی ایسا صحابی نہیں تھا جس کے ایمان کے بارے میں شک کیا جائے اور یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی جو یہ اشارت فرما دیا کہ امیر سربراہ حکومت کا ہمیشہ قرائش سے ہوگا لہٰذا اس پر بھی صحابہ کوئی اعتراض نہیں اور انسار میں بھی ایک سے بڑھ کر ایمان والا ایک سے بڑھ کر ایک ایمان والا یعنی ہنزلہ بھی جو غسیر الملائکہ ہیں وہ بھی انسار کی جماعت کا حصہ ہیں جنہیں حالت جنابت میں شہادت نصیب ہوئی اور اللہ کے فرشتوں نے آکے ان کو غسل دیا وہ بھی انہی میں سے ہیں حضرت عسید بن حزیر جو کاری القرآن ہیں اور جن کی تلاوت قرآن سنتے ہوئے آسمان سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم پڑھتے رہتے ہیں تو مدینہ کے لوگ سبح ان کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے اسی طرح سے حضرت معاذ بن جمل حضرت سعید بن معاذ یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانسار وفادار اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے گھر دینے والے اپنے کاروبار میں شریک کرنے والے یہ بڑے زبردست لوگ تھے ان کے ایمان کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچا جا سکتا چند ایک لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی لیکن آپ نے مسلحتا ان کے نام صرف حضرت حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے وہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تھے رسول اللہ وسلم کے رازدان تھے اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم جس جنازے میں حضیفہ شریک نہ ہوتے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنازے کو نہ پڑھتے کیونکہ اس جنازے کے بارے میں وہ شک میں پڑھ جاتے کہ یہ شخص جو ہے وہ ایمان پر قائم رہا یا نہیں رہا بہرحال جو باہمی محبت ہے ان کی اور اصل میں جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرمایا من احبہم فابہبی حبہم اب صحابہ سے محبت وہ کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے آپ کی جماع سے وہ محبت کرے گا جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اور اسی طرح فرمایا ومن ابغزہم فابی بغزی ابغزہم یہ بات یاد رہے کہ ہم کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں اور ہم اپنے آپ کو کم از کم آج کی دنیا میں ہمارے لیے جاننا علم حاصل کرنا تحقیق کرنا بہت آسان ہو گیا ہمیں ان اختلافات کو مٹانا ہے ہمیں قریب آنا ہے نبی پاک علیہ السلام کی ساری جماع سے محبت کرنا ہے سارے لوگ ہمارے لیے محترم ہیں اور کسی کی غلطیوں کا امتحان ہم سے نہیں دیا جائے گا ان سارے معاملات کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں پہلے سے ارشاد فرما دیا ہے یہ ایک امت ہے جو پہلے گزر چکی مجھ سے آج سے سو سال پہلے مرنے والے کسی شخص کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا مجھ سے آج سے دو سو سال پہلے فوت ہونے والے کسی آدمی کے بارے میں اس کے ایمان کے بارے میں اس کے ایکان کے بارے میں اس کے عقیدے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح مجھ سے صحابہ کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا جا سکتا ہاں یہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو تو ظاہر ہے ایمان کی محبت بھی کم ہوتی جائے گی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اکاس ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جہاد کیسے کیا یہ نبی پاک علیہ السلام کے مجاہدین ساتھیوں سے پتا چلے گا نبی پاک نے عبادت کیسے کی یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھنے والوں سے پتا چلے گا نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کیا یہ آپ کے رشتہ داروں سے پتا چلے گا آپ دوست اور حباب کے ساتھ کیسے تھے یہ آپ کے دوستوں کے ساتھ پتا چلے گا لہذا ہمیں ان سب سے محبت کرنا ہے اور اس وجہ سے محبت کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ مایار بیان فرما دیا من احبہم فابہبی احبہم جو ان سے محبت کرے گا اصل میں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ بھی میری نفرت اصل میں دل میں پالے ہوئے ہوگا اس لیے ان سے نفرت کرے گا حالانکہ کسی شخص کے لیے کیسے سودمند ہو سکتا ہے وہ ایمان کا اظہار بھی کرے اور نبی پاک اسلام کے بارے میں دل میں جذبات جو ہیں اس کے پاکیزہ نہ ہوں اور اس کی زبان پاکیزہ نہ ہو یا اس کے دل کے اندر نبی پاک کی محبت نہ ہو تو وہ ایمان کیسا ہے آپ تو فرما گئے جب تک میں تمہیں ساری کائنات سے محبوب نہیں ہو جاتا تمہاری اولاد سے تمہارے ماں باپ سے تمہاری بیوی بچوں سے سب کائنات سے جب تک میں عزیز نہیں ہوتا محبوب نہیں ہوتا اس وقت تک تمہارا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے لہٰذا نبی پاک اسلام کے محبوب صحابہ سے ہمیں محبت کرنا ہے اور ان کے بارے میں کسی پروپیگنڈے کا شکار ہمیں نہیں ہونا ان کے آپسی تعلقات بڑے شاندار بڑے زبردست اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے وَاللَّذِينَ مَآَهُ أَشِدَّا وَرَالْكُفَّارِ رُحَ مَآءُ بَيْنَهُمْ آپ میں ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے کہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہوں گے کہ مصب بن عمیر معلم مدینہ ہے یہ پہلے معلم مبلغ ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ روانہ فرمایا تھا بھی آپ حجرت نہیں کر کے آئے تھے اور آپ نے اپنے آنے سے دو سال پہلے حضرت مصب بن عمیر کو مدینہ بھیجا امام بنا کر مبلغ بنا کر اپنا نمائندہ اور ترجمان بنا کر حضرت مصب بن عمیر ایک مالدار ماں کے بیٹے ہیں مالدار ماں کے بہت مالدار ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو لباس ایک مرتبہ پہن لیتے وہ دوبارہ نہ پہنتے تھے یعنی اتنے مالدار تھے خوشبو لگاتے تو لوگ گلیوں سے گزرتے ہوئے محسوس کر لیتے پتہ چلا لیتے کہ یہاں سے مصب بن عمیر گزریں اتنے مالدار اتنی نفیس زندگی گزارنے والے مسلمان ہوئے ماں نے رخ پھیرا اتنا پریشان کیا کھانا پینہ بند کر دیا حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے جو اوپر والی جلد ہے یہ بھوکے رہ رہ کر فاکے کاٹ کاٹ کے اس طرح کی ہو چکی تھی جیسے سام کے اوپر سے خوشک جلد اتر جاتی ہے اس طرح سے ان کا چہرہ ان کی جسم جسمانی حالت کیفیت اس طرح کی ہو چکی تھی اور جو نفیس ترین لباس پہننے والے تھے اب وہ نفیس لباس جو ہے وہ ٹاٹ کا اور بوریے کا لباس رہ گیا ہے اتنی مشکت کاٹی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اور بڑے کمال کے صحابی نبی پاک علیہ السلام کے انتہائی جانے سارا اور اتنے خوبصورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ شکل و شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ احد میں شہید ہوئے تو کفار مکہ نے یہ خبر پھیلا دی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے کیونکہ وہ دھوکہ کھا گئے کہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر کے وہ سمجھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے وہ اتنے شاندار آدمی لیکن اسلام کے لیے مشقت اٹھائی محنت کی بڑی تنگی کی زندگی گزاری اور بوریے کا لباس پہنا کرتے تھے اتنا مشکل زبانہ بھی انہوں نے برداشت کیا لیکن اسلام سے پیشے نہیں ہٹے اور یہی اسلام کی محبت تھی جو میں آپ کو بتانے لگا کہ جب احد کی بدر کی لڑائی ہوتی ہے اور بدر میں قیدی کفار کے قیدی جو ہیں وہ آپ سے جسم کی قید میں آتے ہیں تو نبی پاک اسلام نے ان قیدیوں کو مختلف گھروں میں تقسیم کر دیا ان کی کفالت کے لیے اور ان کی حفاظت یعنی ان کو باندھنے کے لیے مختلف گھروں میں ظاہر ہے کوئی اور تو مدینہ کے اندر کوئی سیل نہیں تھا کوئی جیل نہیں تھی تو مختلف گھروں کے اندر ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا تاکہ ان کو کھلائے پھلائے بھی جا سکے اور ان کا خیال بھی رکھا جا سکے اور یہ قید بھی رہیں اور پھر جب تک ہمارا مکہ والوں سے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا یا ان کے کوئی ورسان ہی آتے یا کوئی فدیہ نہیں دیتا اس وقت تک ہم ان کو اپنے پاس قابو رکھیں لہذا یہ جو سارے قیدی تھے ان قیدیوں پر نگران جو ان کے حالات اور معاملات کو دیکھے کہ کوئی انساری یا کوئی مہاجر صحابی کسی قیدی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا کسی قیدی کو کھانا تو نہیں کم دیا جا رہا یا اس کے ساتھ تشدد کا سلوک تو نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے یوں سمجھئے کہ اس کمیشن کے سربراہ حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ عنہ نے مقرر فرما دیا کہ آپ چونکہ مدینہ میں پہلے سے رہ رہے تھے اور مدینہ کے گھر گھر سے واقع تھے آپ کی عزت و محبت جو ہے وہ ہر گھر میں ہوتی تھی لہذا آپ ان سارے قیدیوں کی خبر گیری کریں گے حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ مختلف قیدیوں کی خبر لیتے لیتے ایک گھر میں داخل ہوئے تو قیدی کے قرحنے کی آوازیں آ رہی تھیں اس کی بڑی تکلیف سے جو ہے اس کی قرحیں نکل رہی تھیں تو حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھے اور خیال یہ تھا کہ میں اس قیدی کو ان سے کہوں گا کہ تھوڑا نرم کر کے باندھیں لیکن جب دیکھا کہ وہ ان کا اپنا حقیقی بھائی ہے حقیقی بھائی ہے تو ظاہرہ ادھر سے بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی آگیا ہے چاہے وہ مسلمان تھے اور وہ کافر تھا لیکن اس کے خیال میں آیا کہ یہ بھائی میری مدد کرے گا اس نے احبقہ اور زیادہ کر دی اور کہا کہ آپ مجھے اس قید سے نجات دلائیں اور مجھے راحت پہنچائیں یہ بہت سخت کر کے مجھے باندھا گیا ہے لیکن حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ اس انساری سے کہتے ہیں کہ اس کو اور زیادہ مضبوطی سے سختی سے باندھنا اس لیے کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے اس کی ماں سے ہمیں بڑا فائدہ ملے گا یعنی اس سے بڑا فدیہ ملے گا لہذا اس قیدی کے یہ بھاگ نہ جائے کہیں اس کو اور سختی سے باندھنا اب یہ اپنے حقیقی بھائی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی نے یہ کہا کہ تم کیسے بھائی ہو میرے بھائی ہو اور تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو ایک اجنبی کے ساتھ میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اس کو اور سختی سے باندھنا اس پر اور زیادہ نظر رکھنا اس پر کڑی نگرانی رکھنا یہ بھاگ نہ جائے تم میرے بھائی ہو یا اس کے بھائی ہو تو حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ نے ہی ترجمہ کر دیا آپ فرماتے ہیں انساری سے کہ میرا بھائی انساری ہے میرا بھائی یہ مسلمان ہے میرا بھائی جس نے کلمہ نہیں پڑھا جو نبی پاک کی دشمنی میں لڑنے آیا وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا میرا بھائی تو یہ مسلمان ہے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں مومن کسی کافر کا بھائی ہوتا ہی نہیں ہے یہ بات جب ارشاد فرام آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو اللہ طرح نے ان کے بارے میں فرمایا یہ دشمنوں کے لیے کفار کے لیے تو بڑے سخت ہیں سسا پلائی ہوئی دیوار ہیں لیکن یہ اپنوں کے بارے میں مومنوں کے بارے میں یہ آپس میں رحم دل ہیں ترہم کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں رحمت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بڑی شفقت اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ اس سے پیش آتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے ان کے بہمی تعلقات بڑے کمال کے اور قابل مثال ہیں ان کی یہی خوبیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو تعلیم دیتے ہیں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ماں بین ایک مرتبہ کوئی آپس میں تلخی ہو جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کچھ سخت بات کہہ دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت ناراض ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے اور یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ آپس میں ایک جماعت ایک ساتھ رہتے ہوئے دوست دوستوں کے ساتھ تعلقات کہیں کشیدہ ہو جائیں کسی کے پر آپ کو شکوہ آ جائیں یہ این فطری بات ہے اور یقینا یہ سب انسان ہیں کوئی آسمانی مخلوق نہ تھے جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کبھی شکوہ نہ آتا شکوہ آتا تھا آ سکتا ہے لیکن اس کو حل کیسے کرتے تھے کہ کبھی وہ کفار پر کفار کو ان پر ترجیرہ دیتے تھے مومنوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا اور نبی پاک اسلام کی یہ تعلیم کہ کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے تو ہم نہیں دیکھتے کسی صحابی کو جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہوں یا سمجھتے ہوں یا جس کے بارے میں ہم یہ گمان بنالیں کہ وہ کسی سے دو سال ناراض ہوا ہو کسی سے سال ناراض ہو گیا ہو وہ نبی پاک اسلام کی ایک بات کو دل سے ماننے والے تھے اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے بارے میں کبھی کوئی شکوا کوئی شکایت آئے تو وہ یا تو آپس میں صلح کر لیتے تھے یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے تھے اور ان کے دل اس طرح کے تھے کہ وہ آپس میں اور جیسے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا دل تو چڑیا کی طرح کا ہوتا ہے اس میں اتنا انتقام غصہ نفرت بغض ٹھہری نہیں سکتا وہ اگر کسی کے بارے میں کچھ دیر جذباتی بھی ہوا یا تلخ بات بھی ہوئی تو یہ وقتی اور لمحاتی ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے یا صلح کروانے کے بعد اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ جو مومن آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کروا دیا کرو تم تیسرا فریق اس میں صلح کروائے گا تو ان کے اختلاف کو یا ان کے کسی تنازع کو یا ان کی چھوٹی سی کسی بات کو یا مشاجرات صحابہ کو اچھالنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے نہ شریعت کا تقاضی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ کسی کی باتوں کو اچھالا جائے چھوٹی چھوٹی باتیں یقینا ایک معاشرہ میں رہتے ہوئے گھر میں میاں بیوی کی ہو جاتی ہیں آپس میں اتنا تعلق ہوتا ہے بہت تعلق تھا سیدہ سیدہ فاطمہ کا اور سیدہ علی رضی اللہ عنہ کا اتنا تعلق اور اتنا زبردست رشتہ اور اتنے تربیت یافتہ لیکن آپس میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات ہوئی جیسے وہ ابو جاہل کی بیٹی کے ساتھ شادی والی بات بڑی معروف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواہش کی کہ ابو جاہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ تکلیف کا پتا چلا اور آپ نے اس کو اپنی تکلیف بیان کیا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے لہٰذا جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا اور پھر ساتھ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرما دیا کہ میری اور میرے دشمن کی بیٹی یہ گھر میں نہیں رہا حالانکہ یہ اصول جو شریع اصول ہے اللہ نے چار شادیوں کے اجازت دیا اور ہر صحابی کی کسرت ازواج یعنی اس کی زیادہ بیویاں تھیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روکا نہیں گیا اصل میں اور یہی وجہ ہوئی کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی شادی نہیں کی ہے لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں انتہائی محبوب لوگوں کے اندر بھی ہو جاتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بات بری لگی اور وہ نراز ہو گئے سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بات میں محسوس ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے مجھ سے ایک بات ان کے حق میں زیادہ سخت ہو گئی ہے لہٰذا وہ ان کو منانے چلے گئے ان کے گھر چلے گئے لیکن سیدہ فاروق رضی اللہ عنہ کو بات زیادہ ناگوار گزری ہے لہذا وہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے سلوہ نہیں کرنا چاہتا یا میں آپ کو معاف نہیں کروں گا یہ بات سن کر سیدہ ابو بکر رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے شکایت کی ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو بھی احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار آپ کے خصوصی یار آپ کے محبوب ترین یار میرے پاس آئے وہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے بڑے ہیں نبی پاک کے انتہائی قریبی دوست بھی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کے والد بھی ہیں تو وہ میرے پاس آئے اور ہو گی ایک بات لیکن انہوں نے مجھ سے جب معذرت کر لی تو پھر مجھے اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے تھا لہذا انہیں بھی اپنی اس بات کا احساس ہوا اور اب انہیں بھی اندازہ تھا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہاں جائیں گے لہذا وہ بھی نبی پاک کے مجلس میں اب یہاں پہنچے تو کیفیت یوں ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالی مجھ سے کچھ تحتی ہوئی مجھ سے کچھ سختی ہوئی میں نے عمر کو کچھ بات کہہ دی اور اس کے بعد میں منانے ان کے گھر گیا لیکن عمر نہیں مانے اس بات میں مجھے تکلیف ہوئی اور نبی پاک علی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی پہنچے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میری زندگی میں میرے دوست کو ستائے جائے گا میری زندگی میں میرے محبوب یار کو ستائے جائے گا پریشان کیا جائے گا اور آپ ناراض ہو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور رسول پاک علی اسلام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور پھر وہی عبدی کی تعلق کیسا ہے کہ جب رسول پاک علی اسلام غصے میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کیوں کہ یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ کے نبی میرے بارے میں کوئی سخت بات کوئی سخت فیصلہ نہ فرما دیں تو ایسے عالم میں حضرت عمر بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو شکایت کنندہ تھے وہی درخواست کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے آپ عمر کو معاف کر دیجئے غلطی میری تھی میں ہی سخت ہو گیا میں نے سخت بات کی اب یہ تعلق ہے اور آپ جب اس تعلق کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو تمام صحابہ کے ماں بہن یہی تعلق ملے گا وہ بڑی معروف بات ہے حضرت عری رضی اللہ تعالی کی زرہ گم ہو گئی جب زرہ گم ہوئی اور انہوں نے وہ ڈھونڈی تا ہے رہے کوئی بڑی محبوب زرہ تھی آپ کی جنگوں میں جہاد میں اس کو پہنا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنا کرتے تھے اس لیے اس کی اہمیت زیادہ تھی اس لیے وہ زرہ آپ تلاش کرتے رہے وہ زرہ ملی ایک یہودی کے پاس آپ نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے یہ مجھے دے دو اور ہر طرح سے آفر کی کہ جو بھی تم اس کی قیمت بھی لینا چاہو مجھ سے لے لو لیکن یہودی اس بات کو ماننے سے ہی انکاری ہے اس نے کہا یہ زرہ میری ہے آپ کی ہے ہی نہیں ہے انکار کر دیا اب وہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں عدالت عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے آپ نے یہودی کو بھی بلا لیا اب دونوں برابر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑے کر دیا آپ نے فرمایا ابو الحسن آپ بھی اس یہودی کے ساتھ برابر کھڑے ہو جائیں اب آپ نے جب ابو الحسن کہہ کے بات کی اور کہا کہ برابر کھڑے ہو جاؤ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ماتھے پر آپ کی پیشانی مبارک پر شکن بڑھ گئی غصے کے تاثرات نمائع ہو گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اہل بحث سے خصوصی لگاؤ اور خصوصی محبت رکھتے تھے ایک دم پریشان ہو گئے کہ لگتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو میری بات بری لگی یا علی مجھ سے ناراض ہو گئے لہذا آپ نے فوراں پوچھا کہ ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اس بات پر ناراض ہوئے کہ میں نے آپ کو یہودی کے برابر کھڑا کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کمال انسان تھے اور کیا ان کی مثالیں ہیں اور کیا ان کے جذبات ہیں اور کیا ان کا ایمان اور تقویٰ ہے آپ اندازہ کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس لیے آپ سے ناراض نہیں ہوا یا مجھے اس لیے ناغوار نہیں گزرا کہ آپ نے مجھے کہا ہو کہ یہودی کے برابر کھڑے ہو جاؤ ظاہر ہے کہ مجھے برابری کھڑے ہونا تھا میں مدہ پیش کر رہا تھا میں مدہی تھا اور وہ ملزم بنا ہے ہمیں برابر سنا جانا ہی ضروری تھا میں اس بات پہ آپ سے ناراض ہوا یا مجھے اس بات پہ تکلیف ہوئی کہ یہودی کو آپ اس کے نام سے پکار رہے اور مجھے آپ ابو الحسن کہہ کے عزت دے رہے یعنی فرق قائم کر رہے آپ جانداری کر رہے آپ مجھ سے زیادہ اچھا سلوک کر رہے اور یہودی کو اس کے نام سے پکار رہے اس لیے کیونکہ کنیت سے پکارا جانا عزت کا سبب بربائیس تھا لہذا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ مجھے اور یہودی کو برابر مقام دیں برابر ہمیں سنیں برابر انصاف کی بات سامنے آنے دیں اور پھر اس کے بعد انصاف کریں لیکن آپ تو پہلے ہی مجھے عزت دے رہے آپ تو مجھے اس پر فوقیت دے رہے آپ تو مجھے ابو الحسن کہہ کے کنیت سے پکار رہے مجھے تو اس بات پہ بوسا ہے ایسی شاندار بات سن کر سید نمبر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پہشانی پہ بوسا دیا اور فرمانے لگے اللہ مجھے اس زمین پہ زندہ نہ رکھنا جہاں علی موجود نہ ہوں اب آپ اپن نازع کیجئے کہ ان کی باہمی جو تعلق داریاں ہیں یا ان کا باہمی رشتہ جو ہے وہ کیسا شاندار ہے مختلف فیصلے ہیں اور بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک فیصلہ ہوا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو تبدیل کر دیا تو اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو آج عمر ہلاک ہو جاتا یعنی انصاف کے خلاف فیصلہ ہو جاتا تو ان کے باہمی تعلقات ان کے باہمی قرابت داریاں اور رشتہ داریاں اور آپس میں جو ان کی محبت ہے وہ مثالی ہے آج بھی جب ہم ہمارا کوئی بھائی مسلمان ہوتا ہے ایک لمحہ پہلے وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو تو ظاہر ہے ہم اسے بھائی نہیں کہتے اپنا بھائی قرار نہیں دیتے اور اسے وہ عزت و احترام نہیں دیتے جو ایک مسلمان کا حق ہے لیکن جیسے ہی وہ کلمہ پڑتا ہے اور جیسے ہی وہ نبی پاک کی غلامی میں آتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ویسا ہی سلوک کرنا ہے جیسا صحابہ آپس بھی سلوک کرتے تھے اسی طرح جو ہمارے باہمی معاملات ہیں اور جن پر ہم سخت ہو گئے ہیں ناظرین ایک رام ان باتوں کو سننے کے بعد بھی اگر آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سختی رہتی ہے تو پھر بڑا تعجب ہے مجھے اس بات پہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ اللہ نے دو جماعتوں کو منتخب کیا ہے انتخاب فرمایا ہے اور ان دو جماعتوں میں کوئی اپنی مرضی سے داخل نہیں ہوا مثلا ایک جماعت ہے جماعت انبیاء کی علیہ السلام یعنی کوئی شخص اپنی ذاتی محنت قصب سے اپنی ریاضت عبادت سے نبی نہیں بن سکتا کسی بھی صورت میں ہاں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ کس کو اپنی دین کے لیے چنتا ہے اپنا نمائندہ بناتا ہے اپنا نبی بناتا ہے اپنا رسول بناتا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے اور اس میں کسی انسان کا ذاتی عمل فیل کال اس کی محنت مشکت کا عمل دخل نہیں ہے یہ جماعت اللہ نے چنی ہے آدم الاسلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ایک ایک نبی کو خود چنا ہے کوئی نبی بھی اس لیے نبی نہیں بن گیا کہ وہ کسی خاص اولاد سے تھا کسی خاص نسل سے تھا اللہ کا چناؤ ہے اللہ کا انتخاب ہے آپ اندازہ کیجئے میں اس پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شکوہ یہ تھا کہ ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت یوسف سے کرتا ہے جبکہ ہم جوان ہیں ہم طاقتور ہیں ہم شکار کر کے لاتے ہیں ہم کما کے لاتے ہیں ہم ریور جو ہیں ان کو پالتے ہیں ہم اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں لیکن ہمارے باپ جو ہیں وہ عجیب رویہ ہم سے رکھتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے کے بجائے ایک چھوٹے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن باپ کی محبت چھوٹے بچے سے کیوں ہے اس لیے کہ چھوٹے بچے نے ایک خواب سنایا ہے کہ میں نے اپنے سامنے چاند اور سورج کو اور گیارہ ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان چکے کہ میرے بعد جو نبوت کا تاج جس کے سر پر رکھا جائے گا وہ میری نسل میں میرے بیٹوں میں سے یوسف ہے لہذا ایک فطری بات ہے کہ ان سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے گویا اللہ نے اولاد یعقوب میں سے ان طاقتوروں کو نہیں چنا وہ بھی حسین تھے وہ بھی باکردار تھے باصفہ تھے اور اس بات پہ ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہوا اور اسی حسد نے شیطان نے ان کو اس بات پہ اکسایا اور برگلایا اور ایک بہت بڑا جرم ان سے کروایا لیکن نبی کی اولاد ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کو کس کو بننا ہے یہ اللہ نے چنا ہے اولاد یعقوب میں سے اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اگلی نسل میں کس کو نبی بنانا ہے یہ اللہ نے چنا ہے اور وہ مقام اور مرتبہ اللہ ہی عطا کرتا ہے اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے تین بیٹے مسلمان ہیں اور چوتھا بیٹا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ وہ غرق ہونے والوں میں ہوا وہ بیٹا آپ نے اس پر بھی محنت کی لیکن یہ اللہ کا انتخاب ہے وہ کس کو چنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جماعت کو چننا ہوتا ہے اسی طرح جماعت انبیاء کے بعد جو انبیاء کی تصدیق کرنے والے یعنی ان کے ہواری یا صحابی ہوتے ہیں یہ بھی اللہ ہی چنتا ہے کون سا شخص کسی رسول کا ساتھ دے گا یہ اللہ تعالیٰ کو چننا ہوا ہے اور آپ دیکھئے کبھی کبھی تو مجھے اس بات پر بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ شہر کے اس کنارے پر رہنے والا ایک ترکھان ایک بڑھائی ایک کام کاج کرنے والا آدمی اس کو خبر ملی تھی یسورہ یاسین کے اندر واقعہ موجود ہے اس کو خبر ملی تھی کہ شہر کے دوسرے کنارے انبیاء کی توہین اور گستاخی کی جاری ان کی تخذیب کی جاری وہ وہاں سے بھاگا اور نبیوں کی تصدیق کرنے اور نبیوں کا ساتھ دینے اور نبیوں کا دفاع کرنے کے لیے آیا اللہ نے اس کے آنے کو اس کے دوڑنے کو بھی قرآن مجید کی کا حصہ بنا دیا کہ وہ وہ ایک آدمی جو اس شہر کے اس کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے جن کو آپ دعوت دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کے رشتدار بھی ہیں اس میں آپ کے خاندان کے لوگ بھی ہیں اس میں آپ کے چچا بھی شامل ہیں اللہ نے کس چچا کو ایمان سے منور فرمانا ہے اس کے دل کو روشن کرنا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ نے ایک چچا آپ کا وہ بھی آپ کا عزیز تھا قریبی چچا تھا محبوب چچا تھا اس سے پہلے اور آپ سے محبت کرتا تھا یہ وہی ہے جس نے آپ کی پیدائش پر سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا اور وہی سویبہ جو ہیں انہوں نے حضرت رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا یعنی آپ سے محبت کرنے والا تھا لیکن اللہ کے چناؤں میں نہیں آ سکا نبی پاک کا صحابی نہیں بن سکا بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا بدترین دشمن بنا کہ یہ واحد رشتہ دار ہے جس کی مزمت اللہ نے قرآن مجید میں نادل فرمائی اور فرمائی تبت یدا ابی لہابی تب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کے بارے میں فرمایا جو آپ کی صحابیت کے شرف سے مشرف نہیں ہو سکا کیونکہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَاء اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چاہت پر ہم ایمان نہیں کسی کو دیں گے یا آپ کی چاہت پر کسی کو ہدایت نہیں ملے گی یہ اللہ کا انتخاب ہے وہ کس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حشام یعنی ابو جہل کا اور عمر بن الخطاب حضرت عمر بن خطاب کا لیکن اللہ کا چناؤ اللہ کا انتخاب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے لہذا انبیاء کی جماعت انبیاء کے صحابہ انبیاء کے ساتھی انبیاء کے دوست یہ بھی اللہ چنتا ہے اللہ منتخب کرتا ہے یہ دو جماعتیں پوری کائنات میں ایسی ہیں جن کو اللہ چنتا ہے منتخب کرتا ہے ان چنے ہوئے لوگوں کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا ہوگا اور ہمیں ان سب کی عزت و احترام کرنا ہوگا اور ان سب کے لیے ہمیں اللہ سے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ان سب کے لیے رحمت کی دعائیں کریں مغفرت کی دعائیں کریں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے سابقا ایمان والے بھائیوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کریں ان کے بارے میں ہم سے پہلے جو فوت ہوئے اس صحابہ تک جتنے بھی ایمان والے فوت ہوئے ہم ان سب کے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اگر ان سے کچھ ایسی بات ہوئی بھی تو تو ان کو معاف فرما دے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جو مغفور ہیں اللہ نے ان کو پہلے ہی معاف کر دیا اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ فرمایا اللہ نے رضی اللہ عنہم وَرَضُهُ عَن فرمایا اللہ نے ان سب کو پہلے ہی جنت کے ٹکٹ آلوٹ کر دیئے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی رویہ وہ رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول رویہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح سوچنا ان کی طرح رہنا ہے یہی ہماری کامیابی ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَ دُوَ اگر تمہیں ہدایت لینا ہے ہدایت یافتہ ہونا ہے تو جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے جیسے یہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں ایسا تعلق ایسی محبت ایسا ایمان تم لے کے آوگے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ آپس میں بڑی شدید محبت کرتے تھے یہی اللہ کے قرآن نے فرمایا وَالَّذِينَ مَا آهُ اَشِدَّا وَلَ الْكُفَارِ رُوحَ مَا آُ بَيْنَهُمْ کفار پر بڑے سخت تھے لیکن آپس میں انتہائی نرم دل انتہائی نرم دل آپ کے سامنے ہم نے مثالیں رکھی ہیں مزید مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ عمر فاروق یہ حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں نہیں آتے گویا یہ تربیت کے خیال سے بھی خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاورت میں شریک ہونا چاہیے انہیں بھی نبی پاک علیہ وسلم کے جو شہدادیں ہیں ان کو بھی میری مجلس میں آنا چاہیے وہ بھی میرے پاس آئیں میں ان کو بھی اسی طرح سے ان کا احترام کا سلوک اور تعلق اور محبت کا جو سلسلہ ہے وہ قائم ہو سکے لہذا آپ نے ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں آتے ہماری مجلس میں آپ بھی آیا کریں تشریف لائے کریں سو اس بات پر حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا میں آپ کی مجلس میں آیا کروں گا کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ اہلِ بیعت کے ایک فرد جو عمر میں چھوٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا لگاؤ رکھتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ پر بھی ان کو ترجیح دیتے ہیں بدری صحابہ کو اٹھا کر ان سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس پر بدری صحابہ نے اتراز بھی کیا کیا آپ ایک بچے کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں تو اس پر رسول پاک صلی اللہ عنہ جو محبوب جانشین حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ میں کیوں دیتا ہوں ان کو ترجیح میں آج تمہیں بتاتا ہوں امتحان لیا اور فرمایا یہ جو سورہ اللہ نے نادل فرمای ازا جا نصر اللہ والفت یہ سورہ جو ہے اس کی تفسیر کیا ہے مختلف صحابہ نے مختلف تفسیر فرمای کسی نے فرمایا یہ فتح کی علامت تھی یہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ عام فتح اعلان کر دیا اور اس میں مظاہر یہی لگتا ہے لیکن جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ بتائیے کہ اس کی کیا تفسیر ہے کیا اس کا شان نزول کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل اور آپ کی وفات مبارکہ کی خبر تھی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ ہے وہ وجہ کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کیوں محبت کرتا ہوں یا ان کو کیوں اہمیہ دیتا ہوں سو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی آپ محبت کرتے تھے آپ نے چاہا کہ آپ بھی میری مجلس میں تشریف لائے کریں وعدہ لے لیا اس کے بعد کسی دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف سے گزر رہے ہیں اور دیکھا کہ باہر بیٹا کھڑا ہے ان کا یعنی عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں اور پتا چلا کہ وہ بھی اجازت مانگ رہے ہیں لیکن اندر مسروف ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشاورت چل رہی ہے یا لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور ابھی بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی اندر جانے کی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جہاں بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی خلیفہ کا بیٹا باہر کھڑا ہے تو مجھے کیسے اجازت ملے گی لہذا آپ چلے گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ حسین آئے تھے اور وہ چلے گئے تو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تلاش کروایا اور ان سے بات کی کہ آپ تشریف بھی لائے اور آپ اندر نہیں آئے آپ باہر سے ہی چلے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان فرما دیا کہ میں تو آیا تھا ملنے کے لیے لیکن آپ بصروف تھے اور آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ جہاں بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی وہاں مجھے کب اجازت ملے گی کہ میں بھی آپ کے پاس آپ کی مجھنم سے شریع کوشف ہوں تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو قول ہے وہ سننے کے لائے گا آپ فرماتے ہیں اے حسین رضی اللہ عنہ آپ اور عبداللہ برابر نہیں ہیں آپ اور میرا بیٹا برابر نہیں ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے یہ ساری عزت و عظمت یہ ساری شرف و نجابت یہ ساری سارا وقار یہ ساری اہمیت یہ خلافت یہ نیابت یہ سب کچھ تو آپ کے خاندان کی وجہ سے اطاع فرمائی ہے یہ تھا ان کا آپس میں تعلق یہ تھی ان کی آپسی محبتیں اور اس محبت کا ایک اور بھی نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ایران فتح ہوا اور شاہ ایران یزدگر جو ہے اس کی وہاں اس کے مال و غنیمت جو ہے وہ آیا اس کے محلات کی جو غنیمت تھی وہ آئیں حتیٰ کہ اس کے گھرانے کی عورتیں اور اس کی بیٹی لونڈی بن کر لائی گئی اور وہ بڑی حسین و جمیل تھی بڑی خوبصورت تھی ظاہر ہے شہدادی تھی تو لوگوں نے کہا مشورہ ہوا مشورہ دیا لوگوں نے کہ آپ شہربانو جو شاہ ایران کی بیٹی ہے اس کی شادی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دے دیں ان کے ساتھ کر دیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خاندانی رسالت کے ساتھ کیا تعلق ہے یا باہمی صحابہ کا پس میں کیا رشتہ تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہزادی کی شادی تو شہزادے کے ساتھ ہو سکتی ہے شہزادی تو شہزادے کے لائک ہے لہذا آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے ساتھ شہربانو کو رخصت کر دیا گویا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیٹے پر ترجیح دی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ ہے ان کی باہمی محبت یہ ہے ان کا باہمی تعلق اور ایک اور میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ صحابہ آپس میں کیسے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے یہ جو تعلق دار ہیں اور یہ جو باہمی آپس میں جو ان کا سلوک ہے وہ کس طرح کا ہوتا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک مکان ہے جو مسجد کے متصر ہے مسجد کے ساتھ ہے مسجد کے ساتھ ہی وہ مکان موجود ہے اور لوگ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو حضرت عباس کے مکان کا ایک پرنالہ ہے جو مسجد کی طرف کھلتا ہے یعنی مسجد کی طرف اس کا پانی بہتا ہے بارش کے پانی بھی ادھر سے گرتا ہے اور اگر بعض وقت پرندے جو ہیں وہ پرنالے پر کوئی اپنا شکار لا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے خون کے کترے بھی جو گزرنے والے نمازیوں کے جسم پر یا لباس پر پڑھتے ہیں جس پر شکایت کی گئی کہ عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا پرنالہ جو ہے وہ آنے جانے والے نمازیوں کو پریشان کرتا ہے کہ اکثر اس پہ کوئی پرندہ اپنا شکار کیا ہوا جانور یا گوشت لا کے رکھ دیتا ہے اور اس گوشت سے ٹپکنے والا خون یا اس جانور سے اس کے شکار سے ٹپکنے والا خون جو ہے وہ آنے جانے والے نمازیوں کے کپڑے خراب کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شکایت سنی اور آپ نے بنفس نفسی تشریف لے گئے اور جا کے اس پر نالے کو اتار دیا کہ یہ لوگوں کی عذیت کا سبب ہے یہ ان کو تکلیف دیتا ہے اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا اور بات عدالت تک پہنچی اور عدالت کے قاضی یا جھج مقرر کیا گئے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی اور نبی پاک علیہ السلام کے محبوب صحابی ہیں عبی بن قاب جن کو آپ صلی اللہ عنہ اپنے ساونے پٹھا کے کہتے ہیں عبی مجھے قرآن سناؤ تو حضرت عبی رضی اللہ عنہ کے پاس جب حضرت عمر فاروق بھی عدالت میں کھڑے ہیں حضرت عباس بھی کھڑے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کچھ کہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نائن لگا کر دی لکیر کھینچ کے دی کہ یہاں اپنا مکان بناو میں نے اپنا مکان بنایا اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ پرنالہ پانی کا جو ہے وہ یہاں نصب تھا اور حضرت عبو بکر کے زمانے میں یہ پرنالہ یہی نصب تھا انہوں نے نہیں اتارا تو انہوں نے کیوں اتارا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وجہ بیان کر دی کہ نمازیوں کو تخلیف ہوتی ہے اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ پرنالہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے چچا میرے کندوں پہ کھڑے ہو کے اس پرنالے کو نصب کر دو میں نے آپ کے اسرار پر میں نے آپ کے کندوں پہ کھڑا ہو کے یہ پرنالہ نصب کیا تھا اتنی بات سننا تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ خوف زدہ ہو گئے کپ کپی تاری ہو گئی اور فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیے آپ چلیے میں بھی اسی طرح سے نیچے بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندوں پہ کھڑے ہو جائیے اور اس پرنالے کو لگائیے اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس بات کو ٹالنے لگے کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں خلیفہ ہیں تو خلیفہ کے کندوں پہ کھڑے ہونا انہیں مناسب نہ لگا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلسل اسرار کرتے رہے کہ اب میں آپ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ آپ اسی طرح سے اسی طرح سے میرے کندوں پہ کھڑے ہو کہ اس کو نسب نہیں کرتے لہٰذا لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ گٹنوں کے بال نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ دیوار کے ساتھ چسپاں ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے کندوں پہ کھڑے ہو کر اس پرنالے کو نسب کر رہے ہیں اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک بڑے گھرانے سے ہیں بڑی آل سے ہیں ان کا ترجمہ بھی دیکھنے کے لائک اور ہمارے لئے لائک تکلید اور مثال اور مشرع راہ ہے کہ حضرت عباس نے پرنالہ لگا کہ جب نیچے اترے تو فرمایا کہ میں اس مکان کو مسجد نبوی کو حبہ کرتا ہوں تحفہ دیتا ہوں اس کو وسیع کر دو مسجد کو اس طرف بڑھا دو تاکہ یہ پرنالے کا مسئلہ یہ مکان کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے یہ تھے وہ لوگ ان کی آپس کی محبتیں آپس کے تعلقات کتنے شاندار تھے ہمارے لئے وہ کل بھی مثال تھے آج بھی مثال ہیں اور ہمیں انہی روشن مثالوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے اپنی نسلوں میں سے اس نفرت کو ختم کرنا ہے ان کو قریب کرنا ہے ان کو قریب لانا ہے اور صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں اجاگر کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اہل بیعت اطحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ